بھارتی شہر ممبئی میں حکام نے وزیراعظم نریندر مودی کی طرف سے بابری مسجد کے جگہ ہندو مندر کے فتح کی وجہ سے فرقہ ورانہ تصادم کے بعد مسلمانوں کی زیر ملکیت کئی عارضی دکانوں کو توڑنا شروع کر دیا گامہ رائی میں کوئی شدید زخمی نہیں ہوا لیکن مقامی میرے رپورٹس کے مطابق حکام نے اس علاقے میں مسلمانوں کی زیر ملکیت ایک درجند سے زائد دکانوں کو گرانے کے لیے بلا لیا اسرائیلی مقبوضہ فواج کی خان یونس میں جاریت جاری ہے ناصر میڈیکل کمپلیکس کا مختلف سمتوں سے محاصرہ اور ہسپتال کے قریب شدید بمباری جاری ہے اس حوالے سے قوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے سبب کوئی ہسپتال سے باہر یا اندر نہیں جا سکتا نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر نے کہا ہے کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی زیادہ توجہ اپنی شہرت پر تھی نہ کہ گورننٹس پر عمران خان کی گورننٹس کے معاملات میں دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی تمام سیاسی جماعتوں کے پاس لیول پلنگ فیل موجود ہے جبکہ انٹرپارٹ انتہابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے پاکستانی سکیورٹی داروں نے بھارت کے دہشتگرد گروہ اور ان کے سہولت کاروں جو کہ دہشتگردانہ کاروائیوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملویز تھے ان کو کامیابی کے ساتھ بے نکاب کر دیا گزشتہ سال پاکستانی شہری شاہی لطیب کو سیال کورٹ میں مسجد کے باہر قتل کیا گیا تھا جبکہ گزشتہ سال ہی پاکستانی شہری محمد ریاض کو بھی راولہ کورٹ میں مسجد میں قتل کیا گیا تھا